اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکشن کریں گے میپا لیف سیمنٹ کے حوالے سے کیونکہ ایک بڑی اچھی بائنگ اپرچنٹی بنتی بھی دکھائی دے رہی ہے صحیح طریقے سے اگر اس میں ٹریڈنگ کی تو شارٹ ٹام میں ہم بڑا اچھا پروفٹ جیوان کر سکتے ہیں ابھی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ہم اپنی ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے میپا لیف سیمنٹ کا چارٹ اوپن ہے ڈیلی کا چارٹ ہے ہم اپنی ڈسکشن کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر کیوں میپا لیف سیمنٹ کو بائی کرنا چاہیے اس کے بعد آئیں گے ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف ڈسکشن کے جو کہ یہ ہے کہ بائی کس جگہ پر کرنا ہے اور ہمارا ٹارگٹ پرائس کیا ہوگا تو پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کیوں میپا لیف سیمنٹ کو بائی کرنا چاہیے یہ میں نے آپ کے سامنے لائن ڈاکی ہے اور یہ لائن اس کے اپ ٹرینڈ کی لائن ہے کیوں؟ کیونکہ اپ ٹرینڈ میں ہائر ہائیز لگتے ہیں آپ یہ چیک کریں جہاں میں نے یہ ایروڈ راکی ہے یہ اس کا فرسٹ ہائی پوائنٹ ہے پھر آپ یہ چیک کریں یہ اس کا دوسرا ہائی پوائنٹ ہے اور یہ آپ چیک کریں یہ اس کا تیسرا ہائی پوائنٹ ہے تو اس وقت سٹاک اپ ٹرینڈ میں موو کر رہا ہے اور اس نے جو اپنا تیسرا ہائی پوائنٹ ہے ادھر پہنچ کر اس نے ریباؤنڈ کیا اور یہ اپنے جو اپ ٹرینڈ کی لائن ہے اس کے کافی قریب ہے ٹھیک ہے 36.48 پہ یہ اس وقت کلوز ہوا ہے اور یہ اپنی اپ ٹرینڈ کی لائن جو ہے اس کے کافی قریب ہے تو ہمارے لیے ایک اچھی بائنگ اپورچونٹی اس میں بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ سٹاک اپ ٹرینڈ میں ہے اور اپ ٹرینڈ کا جو لور چینل ہے اس کے قریب اس وقت یہ سٹاک کلوز ہوا ہوا ہے نمبر ون تو پہلی ریزن تو یہ ہوگی اس کے علاوہ ایک اور ریزن بھی ہے اور وہ ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں آپ کے سامنے ایک لائنڈ را کر رہا ہوں اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے ڈیفرنسیشن رہے اور یہ آپ کی چیک کریں یہ جو میں نے دو لائنڈ را کی ہیں یہ ایک فارمیشن بنا رہی ہیں اس فارمیشن کو کیا کہتے ہیں جی اس فارمیشن کو کہتے ہیں فالنگ ویچ فارمیشن میرے وہ میمبر جنہوں نے میرا کورس لیا ہے سٹاک مارکیٹ ان کو اب اس کے بارے میں بڑا اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں پتا ہوگا تو اس وقت یہ سٹاک جو ہے ایک تو اپ ٹرینڈ میں موو کر رہا ہے اور اس نے ایک فالنگ ویچ فارمیشن بنائی ہے جو فالنگ ویچ فارمیشن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ پروبیلٹی ہوتی ہے کہ سٹاک جو ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ بریک آؤٹ کر جائے گا تو ان دو ریزن کی وجہ سے نمبر وان کے سٹاک اپ ٹرینڈ میں موو کر رہا ہے اور اپ ٹرینڈ کا جو لوڈ چینل ہے اس کے قریب اس وقت موجود ہے اور نمبر ٹو سٹاک نے فالنگ ویچ فارمیشن بنائی ہے تو ان دو ریزن کی وجہ سے ہمیں اس میں ایک اچھی بائنگ اپورچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو پہلے سوال کو جو جواب ہم نے تلاش کر لیا کہ آخر ہمیں اسے کیوں بائنگ کرنا چاہیے اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ ہم نے اس کو بائنگ کس دیگا کرنا ہے اور ہمارا ٹارگٹ پرائس کیا ہوگا ٹھیک ہو گیا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ بھی ایک سکسفل ٹریڈر بننا چاہتے ہیں یا انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ میرا سٹاک مارکٹ کو جوائن کر سکتے ہیں جس میں آپ ٹیکنیکل انیلسیز بھی سیکھ سکیں گے فنڈامینٹل انیلسیز بھی سیکھ سکیں گے اور اس کے علاوہ میرا پریمیم ورس ایپ گروپ جو صرف میرے میمبرز کے لیے ہے آپ اس کا بھی حصہ بن جائیں گے جس میں میں اپنے انیلسیز بھی شیئر کر رہا ہوتا ہوں اور اپنے میمبرز کو بھی گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں یہ جو پورا کورس ہے اس کی فیض صرف آٹھ ہزار پہ ہے اور یہ ورس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس ورس ایپ نمبر پہ آپ ٹیکس کر کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ بھی ایک سکسفل ٹریڈر اور انویسٹر بن سکتے ہیں آپ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ یہ انیلسیز کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں اچھا ہم اپنی دسکشن کو جو ہے کنٹینو کرتے ہیں ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ہمیں کیوں اس کو بائے کرنا چاہیے اب ہم اس طرف دسکشن کریں گے کہ آخر ہمیں بائے کس جگہ پہ کرنا چاہیے میں درہا زوم انٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم درہا کلیارٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ سکیں میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو بنائی تھی پیچھلی ہفتے اور اس میں میں نے پاکستان سٹاک اکسینٹ کے حوالے سے میں نے ڈسکس کیا تھا اور بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ جو ہے وہ کریکشن لے گی آپ دیکھیں جو ہفتہ کلوز ہوا ہے اس پہ مارکیٹ جو ہے اس میں آپ کو پروفٹ ٹیکنگ نظر آئی ہے مارکیٹ اوپر نہیں جا سکی اور جو لیولز میں نے بتایا تھے اسی لیولز پہ مارکیٹ اس وقت رکی ہوئی ہے ابھی مارکیٹ میں تھوڑی سی کریکشن جو ہے وہ ڈیو ہے تھوڑی سی کریکشن مزید جو ہے آپ کو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آنے والے سیشنز میں آپ کو دکھائی دے گی تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں جتنا نیچے یہ مل جائے یہ میں جو لائن دراؤ کرتا ہوں اس کا کلر چین کرتا ہوں تاکہ صحیح سمجھ لگے یہ جو گریل لائن میں نے آپ کو دراؤ کیا ہے کوشش یہ ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جتنا نیچے ہمیں مل جائے اتنا اچھا ہے لیکن تھرٹی فائیو پوائنٹ نائن ون جو ہے یہ اس کی ایک اچھی سپورٹ ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے تھرٹی فائیو پوائنٹ نائن ون یا اس سے نیچے پہ ہم نے اس کو بائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو امیڈیئٹ شورٹ ٹم کا ٹارگٹ پرائس ہے جو بلکل امیڈیئٹ شورٹ ٹم کا ٹارگٹ پرائس ہوگا وہ ہوگا تھرٹی سیون پائنٹ نائن ٹورپیس کا ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا شورٹ ٹم کا ٹارگٹ پرائس ہوگا اس کو میں کلر دے دیتا ہوں اور دوسرا جو ہمارا ٹارگٹ پرائس ہوگا وہ ہوگا 39.62 روپیز کا تو ہماری بائنگ ہماری جو سٹریجی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو بائنگ کرنا ہے 35.91 روپیز یا اس سے نیچے پہ اور امیڈیئٹ ٹارگٹ پائس ہم رکھیں گے 37.92 روپیز کا اور اس سے اگلا ٹارگٹ پائس ہوگا مارا 39.62 روپیز کا تو یہ تھا ہمارا ڈیٹیلڈ انیلسیز میپلی سیمنٹ کے حوالے سے اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اتراف سے خدا حافظ